ودائیاً إلى اللہ بِإذنِه وَسِرَاجًا مُنِيمًا سکون اتمنان انسان کی ضروریات میں سے ہر انسان اس چیز کا محتاج ہے حتیٰ ائمہ علیہ السلام کی دعاوں میں بھی ہم دیکھیں گے تو انہوں نے بھی سکون اور چین اور اتمنان جو اللہ کی جانب سے میسر ہوتا ہے اس کی دعا کی ہے چوتھے امام کے بارے میں ملتا ہے وہ دعاوں کے آخر میں یہ بھی جملہ خصوصی طور پر درود کے بعد کہا کرتے تھے اللہم صل على محمد وآل محمد وأنزل علی السکینہ پروردگار محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور میرے اوپر سکون نازل فرما وأنزل نازل کر میرے اوپر علیہ السکینہ تو پھر اس سے ظاہر ہے کہ ہر آدمی سکون اور راحت چاہتا ہے جب وہ دنیا میں ہے لیکن سکون اور آسائش آرامش حاصل کرنے کے طریقے اس کے مختلف ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دنیاوی چیزوں سے سکون کو حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں اسے سکون حاصل نہیں ہوتا کیوں دنیا کی مادی چیزیں انسان کی آزمائش گاہ ہیں اس کے لئے امتحان گاہ ہیں تو جہاں امتحان ہو وہاں آدمی سکون حاصل نہیں کر سکتا تو پھر ہم کیسے سکون حاصل کریں دین مبین اسلام نے بیان کیا ہے اس کے ذریعے کس طریقے سے ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں علماء نے تقریباً بارہ ایسے اسباب اور راستوں کو بیان کیا ہے حدیث اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جس کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کر سکتا ہے تو سب سے پہلا راستہ ذکر اور یاد خدا ہے انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ ایک سکون کی زندگی گزارے تو وہ اپنی زندگی میں ذکر پروزگار کو خدا کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہو سورہ رعد قرآن مجید کا سورہ اس کی آیت نمبر اٹھائیس میں مشہور معروف آیت ہے جسے اکثر آپ سنا کرتے ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ ذکر خدای کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو اتمنان ملتا ہے تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذکرِ الٰہی کی لذت کو انسان محسوس کرے جو مٹھاس اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے اس کا احساس انسان کرے ورنہ یہی ذکر انسان کے لیے عذاب کا سبب بھی بن جاتا ہے اگر انسان اس میں مٹھاس کا احساس نہ کرے اور کسی کو ذکرِ الٰہی کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو یہ خود بہت بڑا عذاب ہے وہ مشہور و معروف واقعہ ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کہ حضرتِ موسیٰ راستے سے گزر رہے تھے دعا اور مناجات کے لیے تو راستے میں ایک گناہگار ایک گستاخ آ کر حضرتِ موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جسے میں نے انجام نہ دیا ہو ہر گناہ میں نے انجام دیا ہے ہینا جھوڑ تحمد غیبت شراب زنا جتنے گناہ ہیں سب میں نے انجام دیا ہے تم کہتے ہو کہ پروردگار ہر گناہ کے لیے عذاب کو رکھا ہے اتنے گناہ میں نے کیے ہیں لیکن میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا کہہ تمہارا خدا کہاں ہے جو عذاب کرنے والا ہے اتنے گناہوں کے بعد بھی عذاب میرے اوپر نازل نہیں ہوا اس کا مطلب تمہارا خدا بھی نہیں ہے یہاں تک اس نے گستاخی کر دی حضرت موسیٰ کے ساتھ تو حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ابھی میں آ رہا تھا تو ایک بندے نے خود میرے نبی ہونے کے حوالے سے گستاخی کی ہے تیرا نمائندہ ہونے کے حوالے سے اس نے گستاخی کی ہے تیری شان میں اس نے گستاخی کی ہے کہ آخر ہے کہاں عذاب اس کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوتا تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے اے موسیٰ میں نے بہت بڑا عذاب اس کے اوپر نازل کر دیا ہے حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار کیسا عذاب نہ اس کا ہاتھ ٹوٹا نہ اس کا پیر ٹوٹا نہ اس کے سر پہ چوٹ آئی کوئی بھی تو کچھ بھی تو نہیں نہ اس کا گھر ویران ہوا کچھ بھی تو عذاب دکھائی نہیں دیتا تو نے کون سا عذاب نازل کیا ہے تو آواز قدرت آئی کہ میں نے ذکر خدا کی لذت کو اس سے چھین لیا ہے نہ ذکر خدا کی مٹھاس کو اس سے چھین لیا ہے وہ ذکر الہی کو بوجھ سمجھتا ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہم بھی یہاں آئیں مثال کے طور پر دعا کمیل میں بیٹھے رہے ہیں تو ہمارے لئے تین گھنٹے کا ٹونٹی ٹونٹی میچ بہت خوشی کا احساس وہاں کریں یہاں دعا کمیل کے لئے ایک ایک پیج گنتے رہیں کہ کب یہ دعا ختم ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم خدا کے ذکر کی لذت کو محسوس نہیں کر رہے ہیں جو مٹھاس ہمیں محسوس کرنا چاہیے تھا وہ نہیں گڑ گڑا کہ خدا سے رابطے کا طریقہ دعا کمیل مثلا ایک میچ وغیرہ دیکھنے کے لئے گنتوں ہم برباد کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہماری ہے کہ یہ خدا نہ خستہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے تو سب سے بڑی بات سب سے پہلا راستہ جو ہے انسان جس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکتا ہے چین حاصل کر سکتا ہے وہ خدا کا ذکر ہے اور مناجات چوتھے امام تو مشہور ہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے دنیا کے جتنے سجدہ کرنے والے ہیں ان سب کے سردار ان سب کے لیڈر چوتھے امام زین العابدین تمام عبادت گزاروں کی زینت ہے زینت المتحجدین دنیا بھر میں جتنے بھی نماز شب پڑھنے والے ہیں ان کی زینت چوتھے امام ہیں لیکن چوتھے امام اپنے آخری سجدے میں نماز ختم ہوتی ہے آخری سجدے میں دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں پروردگار اللہم مرزقنی حلاوت ذکر پروردگار تیرے ذکر کی مٹھاس کو مجھے چکا دے دعا کرتے ہیں چوتھے امام تو اس سے عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی ذکر کی کتنی اور ایمہ اتنی زیادہ مصیبتوں کے باوجود کوئی امام چودہ سال قید میں رہا ہے کوئی بیس سال عذیتوں میں رہا ہے کوئی اپنی پوری اٹھائیس سال جیسے گیار میں امام کی عمر ہے اٹھائیس سال اٹھائیس کے اٹھائیس سال ظالموں کے شکنجے میں رہے ہیں لیکن انہوں نے سکون کی زندگی گزارا ہے کیوں اس کا نتیجہ یاد خدا ہے خدا کی یاد ہے اور خدا کے ذکر سے وہ لذت کو محسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دعا عرفہ کا وہ مشہور جملہ ہے ہماری آخری بات ہے اس حوالے سے کہ امام حسین دعا عرفہ میں فرماتے ہیں پروردگار جس کے پاس تو ہے جس نے تجھے پا لیا ہے من وجد کا ماذ فقد کا جس نے تجھے پا لیا ہے اور جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے پا یا ہی کیا ہے تیرے علاوہ دنیا میں ہے کیا انسان اسے پائے اسے حاصل کر سکے یعنی تیرا ذکر ہی ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے اگر تیرا ذکر ہے تو انسان کے پاس سکون بھی ہے اتمنان بھی ہے اور دوسرا راستہ توقل علا اللہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان دوسروں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے دوسروں پر تکیہ کرنے لگتا ہے یہ بھی ایک اس کے لئے مسئیبت ہے سورہ تلاخ کی آیت ہے جس نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا تو سمجھ لو کہ خدا ہی اس کے لئے کافی ہے ہے اللہ کے اوپر بھروسہ انسان کے لئے یہی سب سے بڑی دولت ہے اگر نہ ہو تو پھر دوسرے چیزوں پر انسان تکیہ کرے گا اور کوئی دوسری چیز اسے نجات نہیں دے سکتی روایت ہے مولا متقیان بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جب تک تم دنیا میں ہو تو تمہاری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے دنیا میں ہم کسی سے بھی دو سال کے بچے سے بھی پوچھ لیں کہ اللہ کتنے ہیں پنجتن کتنے سارے وہ چیزیں بولے گا اللہ ایک پنجتن پانچ امام بارہ ماسوم چودہ آسانی سے بولے گا لیکن بڑے بڑے علماء بھی مرنے کے بعد جب قبر میں ان سے یہی سوال فرشتے پوچھیں گے تو ان سے زبان سے یہ بھی نہیں نکلے گا کہ اللہ ایک ہے کسی کو سو سال لگ جائیں گے یہ جواب دینے میں کسی کو دو سو سال لگ جائیں یہ یہ مختصر جواب دینے کیوں اس لیے کہ دنیا میں بظاہر وہ کلمہ تو پڑتا رہا لیکن اس کا بھروسہ دوسروں پر رہا وہ دوسروں کے ذکر کو زیادہ اہمیت دیتا رہا تو اس کی زبان سے لہذا پھر مولا کائنات سے کسی نے کہا مولا اگر بات ایسی ہے تو پھر ہم کیا کریں کس طریقے سے ہم زبان کو روان رکھیں قبر میں بھی فرشتوں کے سوال کا جواب دے سکیں اللہ اکبر جسے ہم ہلکے میں لیتے ہیں اس چیز کو امام نے بیان کیا مولا کائنات نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ فرشتوں کے سامنے بھی تمہاری زبان قینچی کی طرح چلتی رہے تو ازان کا احترام کرو جب ازان ہوتی ہے تو خاموش ہو جاؤ اور ازان کے کلمات کو دہراتے رہو تو خدا وند عالم تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے اندر وہ صلاحیت رکھے گا کہ فرشتوں کے سوال کا جواب تم آسانی سے دو گئے تمہارہ پہلا راستہ جو آج ہم نے بیان کیا وہ ذکر پروردگار ہے جو انسان کے سکون کا سبب ہے دوسرا راستہ اللہ کے اوپر بھروسہ خدا وند عالم ہم سب کو ذاکرین پروردگار میں سے قرار دے انشاءاللہ وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وآل محمد معجل فردہ